اسلام علیکم میرے عزیز دوستو بھدرگو ساتھیو مہا بہنو مائے محمد عبداللہ خمر جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جو رضا مدکر نے سو سال پہلے جو سیکریٹری ایڈ کو تعمیر کیا تھا اور اس کے اندر دو مساجد کو تعمیر کیا تھا جو آج تک اس کے اندر نمازیں ادا ہوتی تھی آج موجودہ حکومت نے بغیر کسی علم اطلاع کے یہ دو مساجد کو شہید کر دیا اور ایسے سلسلے میں جائنڈ ایکشن کمیٹر کے طرف سے گوشتہ ساتھ سے آج تک پروٹیسٹ جاری ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے پروٹیسٹ کے باوجود کیسی علم صاحب کے سر میں جومی نہیں رہی وہ بلکل اس طریقے سے خاموش ہیں جیسا کہ ان کو کوئی علم اطلاع بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہمارے مسلمانوں کے طرف سے جو نمائندگی کرنے والے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے یعنی کہ کچھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے عوضے کو جانتے ہیں اور عوضے کے ذمہ داری کو سمالنا چاہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کا ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے اور نہ انہوں اس کے تعلق سے سوچنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایسے متبر کتابیں جس کے قرآن مجید جس کے اپر ہمارا ایمان ہے یعنی کہ قرآن مجید کے پارے اور ہمارے جو ممبر رسول اور اس کا ممبر ایسا یہ تمام کو کچھرے کی شکل میں ڈھا دیا گیا اور اس کے اوپر آپ نے جتے ذمہ داران ہے حکومت کے اندر تمام نے اح تک نہ کی اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگوں کا ایمان کہاں گیا ان کا جذبہ کہاں گیا اور یہ لوگ اپنے حکمانہ چیف منسٹر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات کہنا چاہیئے تھا کہ یہ ہمارا ایمان ہمارا جذبہ ہمارا جو ہے اسلام کے اوپر ہے اور اگر آپ ہمارے اسلام کے اور ہمارے مساجد کے ساتھ آپ اگر اس طریقے سے کھلوار کرتے ہیں تو یہ آپ ہمارے یہ پوہدے عودے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کوئی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے بول کہ آپ اس سے ریزین کر کے آپ اپنے مقام پر واپس آ جانا تھا یہ آپ کا اپنا ایک ایمان کا آپ کا ایک مثالی یعنی کہ کارنامہ نظر آتا تھا لیکن افسوس کہ آپ نے بجائے ویسا کرنے کے آپ آج حکومت کے آپ نمائندے بنے ہوئے ہیں اور جو حکومت غلط کردار نبھا رہی ہے آج وہ کردار کی آپ غلط طریقے سے تائید کرتے چلے جا رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں آج مسلسل اینے کے مختلف قسم سے پروٹس ہو رہا ہے لیکن آپ اینے کے مسلسل مساجد کے تعلق سے کبھی وہ مہینے میں بنیں گے اس سے پاس یہ مہینے میں بنیں گے اس کے بعد یہ جون کے آخری میں بنیں گے اس طریقے سے مسلمانوں کے طرف سے جو ہمارے محمد علی صاحب کا جو بیان آ رہا اور ہمارے ایک خان صاحب کا جو ہمارے ایڈوائزری کے جو آئینے کے چیف ہیں تو ظاہر سی بات ہے اور بغبورٹ کے جو چیف ہیں جنب محمد سلیم صاحب یہ تمام ذمہ داران کا کام ہے کہ یہ مسلمانوں کے احساسات کی بات ہے اس کے لئے آپ سیریس نوٹ لیں اور اس کے اوپر کیسی آر سے آپ آنکھ میں آپ دال کے دو ٹک بات کریں لیکن افسوس کہ ایمان مسلمانوں کا کہاں گیا اور جو امائندگی کرنے والے ہیں یہ لوگ کوئی دیکھیں تو ایسی شرم آتی ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ جو ہمارے مشتاق ملک صاحب نے جو کہا کہ یہ جو حکومت کے اندر ہیں یہ تمام زلخے ہیں تو وہ واجبی نظر آتی ہے کیونکہ اگر واقع ہے اگر مسال کے در پر اپنی ایمان کا جذبہ ایمان کی حرارت آپ کی دماغ میں ہوتی تو آپ برابر اپنے وجود کا مظاہرہ کرتے اور ایمان کا برابر آپ لوگوں کے سامنے یہ بتاتے کہ یہ میرے پوسٹ کی میرے پاس جوتی برابر اہمیت نہیں ہے بھائے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پوسٹ کو ریزین کرتا ہوں اور اللہ کی عادت کے لیے اور اللہ کے یعنی کہ جو قرآن مجید اور اس کے ساتھ جو یعنی کہ کھلوار ہوا اس کے لیے میں اس کو پر میں کوئی کامپرمنس نہیں کرنا ہوں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو حکومت کے اندر بٹنے والے جمعہ دار لوگ جو کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھے ہیں یا کلمہ نہیں پڑھے ہوئے مجھے نہیں معلوم لیکن کلمہ پڑھنے والا آدمی اس طریقے سے جو آج خاموشی اختیار کیا ہوا ہے کوئی ایمان والا آدمی خاموش نہیں ہو سکتا اور بجائے خاموشی کے بجائے الٹھا بھی غلط کام کی تائید کرتے ہوئے غلط بہینی کا یعنی کے مظاہرہ کرتے ہوئے اور کیسیار صاحب کے پوچھ پناہ کرتے ہوئے مساجد کے تعلق سے غلط بہینی کا عمل یعنی کے جاری ہے یہ بات مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور میں اس لیے میں پرزور اپیل کرتا ہوں جناب محمد سلیم صاحب سے کہ آپ چیئرمن ہیں وقف بوٹ کے تو وقف کی جادات کے ذمہ دار آپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دور چیئرمنشپ میں یہ جو مساجد کی شاہدت عمل میں آئی آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ اگر آپ پوچھ نہیں نبا سکتے ہیں تو آپ اپنے پوچھ سے استفادہ دیجئے اور اس کے ساتھ جو اپنے آپ کو یعنی کے اروائزری بورٹ کے جو چیف ہیں جناب ایک اے خان صاحب جو ان کا کام ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کھلوار ہوا مسلمانوں کے جائدادوں کے ساتھ کھلوار ہوا مسلمانوں کے عبادتگاہوں کے ساتھ کھلوار ہوا اس کے باجد بھی مو بند کر کے خاموش ہی اختیار کے ہوئے ہیں یہ بھی totally یعنی کے اسلام کے خلاف ہے اور ان کا بھی کام ہے کہ انہوں بھی استفادہ دیں اگر آپ جمعید علی نبا نہیں سکتے ہیں تو افسوس یہ بات کا ہے کہ آپ محمد علی صاحب محمد علی صاحب کو بولنا کیا ہے ایک بہانوں میں غور کریں تو میں یہ نہیں چاہتے ہیں محمد علی صاحب کیا بلدہ صاحب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ مت کریے مگر آپ اپنے پوشت سے تو آپ صفحہ دیجئے تاکہ لوگوں کے یہ احساس ہو جس طریقے سے ایک مثال آج خواہم ہے یعنی کہ بشیر الدین بابو خانہ دنیا میں نہیں رہے لیکن بشیر الدین بابو خانہ معاملی سی بات کے بربیجے پی کے تعلق سے جب ہوئی تو آپ نے اپنے منسٹری کو ریزن کیا اور اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گورنمنٹ کو اپیل کے پارٹی کو ریزن کر دیا یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتا ہے اپنے کیاو ایمان کا حرارت میں ایمان جس کو کہتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جتے بھی جو مداران بیٹھے ہوئے ہیں جو بات وہ غلط نہ ہے اگر مثال کے طرح پر جو مشتاق صاحب نے جو کہا کہ حکومت میں بیٹھنے والے مسلمانوں کے طرف سے زلقے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایمان والے ہوتے تو اس کے پر جیت کا ساتھ کیا ہوا تو میں بھی اس تعلق سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ برابر اگر مثال کے طرح پر نہیں کر سکتے ہیں تو ایزن کریے یا نہیں تو پھر پوری آپ دو ٹوک بات کریے مسلمانوں کے طرف سے آپ منمائندگی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو مسلمانوں کے طرف سے منمائندگی کے لیے بیٹھایا گیا ہے آپ کو اس لیے نہیں بیٹھایا گیا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد خاندان کے لیے اپنے زندگیوں کے لیے آپ اپنے آپ کو سوار لے بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے تمام کی مسائل کو حل کرنے کے لیے آج تک تو مسائل مسلمانوں کے طرف سے تو آپ کے طرف سے تو کچھ حل نہیں ہوئے لیکن سیوائے بربادی کے آج تک کچھ نہیں ہوا آج سا معلوم ہوتا ہے کہ جتے بھی نظام کے جو خدین جو عمارتیں ہیں جو نظام کے دور میں تعمیر ہوئے ہیں یہ تمام کے ساتھ مخصان کے سیوہ فائدے کی بات نظر نہیں آتی ہے تو اس لیے میں ایک مارت آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں جو مسلمان ذمہ دار جو بیٹھے ہوئے حکومت میں یہ لوگ یا تو آپ ریزین کریں یعنی تو جو ہماری آواز ہے آپ کے کانوں تک جا رہی ہے تو اس کے اوپر آپ فوری عمل کریں اور اس کے اوپر آگ میں آگ دال گیا کہ شہر صاحب سے بات کریں اور ہمارے مساجد معاملے کو تیہ کریں جو زوانے سے تماشا بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کا وجود ایسا لنظر آ رہا ہے کہ بلکل کمزر وجود ہے لیکن ہم اس کے تعلق سے خاموش نہیں بٹھیں گے مساجد کسی باپ کی جائے نہیں ہے اور مساجد کسی کے باپ کی جائے نہیں کہ ملاز نہیں ہے جو من میں آیا جو من میں آیا وہ جو کرتے چلے جائے تو اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں آپ فوری دو ٹوپ طریقے سے جواب دیں یعنی تو آپ ریزین کریں سلام علیکم